نیچرز بیسٹ پی ایس ایل سپورٹ فکسنگ کیس شازیب حسن پی سی بی کے انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش پرکیٹر کو چارج شیٹ دیے جانے کا امکان انٹی کرپشن یونٹ کا ٹیسٹ پرکیٹر ناسی جمشید سے رابطہ تفصیلات حاصل کی ناسی جمشید اگوری طور پر موت کر رہی حسین حقانی کے آرٹیکل پر قومی اسمبلی میں گرما گرم بحث وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آپوزیشن لیڈر نے تو سابق سفیر کو غدار کہہ کر جان چھوڑا لی معاملے پر پارلیمانی کمیشن بنایا جائے امریکیوں کو ویزوں کے اجرامے سابق وزیر داخلہ ملوث ہیں پی جی آئی متحدہ رحمان ملک اور خرشید جانے کمیشن کی حمایت کر دی آصف زرداری یوسف رضا گیلانی اور حسین حقانی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست آئے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی کو پاکستان واپس لانے اور عبدالباد کمیشن کی ریپورٹ منظر عام پر لانے کی صدا نونی کے زفر علی شاہ نے درخواست دائر کی فہنچی عدالتوں کے معاملے میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا اعتزاس احسن کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے مزید باتشید کا امکان نہیں نویت قمر بولے اب جو کچھ ہوگا پارلیمانی راہنماؤں کے اشلاس میں ہوگا دہور میں دو دن کی دنہن کا سفاہ کانا قتل اٹھارہ سال کی حراکو مبینہ شوہر نے تنگلہ دبا کر بار ڈالا ملزم گرفتار مقدمہ درج لڑکی کی والدہ کو ہات اٹیک سرائے کے مطابق ملزم نے والدین کے دباؤ پر شادی کی دلہن کی دوسری لڑکی سے بات سے روکنے پر تہش میں آ گیا ملگھر میں چھٹی خانہ و مردم شماری کا سلسلہ جاری پہلے مرحلے میں سبائی دار الحکومتوں سمیت باست ازلامی مردم شماری ہوگی دوسرے مرحلے میں پچاسی ازلامیں گنتی کی جائے گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات صدر مملکتیں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر خانہ شماری کا نمبر خود لگایا اور عملے کے سوالوں کے جوابات دی عمران خان کا کہنا ہے کہ فارٹا کا انزمام ضروری ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں مولانا فضل رحمان اب ماضی کا حصہ بن چکے تو قبالی عوام کو رفرنڈم کے ذریعے بے وقوف نہیں بنا سکتے تحریک انصاف کے شیرمن نے بنو میں سونامی بلینٹری منصوبے کا افتتاح کر دیا وزیراعظم نواز شریف کا دورہ اے بلوچستان ہوائی ایڈیپر گورنر اور وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے کوئیچا کے علاقے وحدت کولونی سے سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اخواہ عبداللہ جان کو گھر سے دفتر جاتے ہوئے اخواہ کیا گیا مغوی کی گاڑی مل گئی ڈرائیور کو رہا کر دیا گیا سیکیورٹی اہلکاروں کا علاقے میں سرچ آپریشن وزیراعظم نے نوچس لے کر رپورٹ طلب کر لی بہاروں پول برساؤں میرا محبوب آیا ہے اراکین پالیمان ہیں یا گلوکار سروں کی بکھیری ایسی بہار کے سننے والے بھی داد نینے کو تیار وزیراعظم نے محمد رفی کے ساتھ خود کو کیا جھوڑا پالیمانٹیریمز نے بھی بڑے بڑے گلوکاروں کو پیچھے چھوڑا اسی ادارے کو عوامی مقامات تجارتی مقاصد کے استعمال کے لیے دینے کا اختیار نہیں سندھ ہائی کوٹ نے سڑکوں پر بچت بازاروں کو غیر قانونی قرار دے دیا جوہر مور گلستان جوہر پر لگنے والا بچت بازار بھی غیر قانونی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ گلیاں اور سڑکیں عوام کے لیے کھلی رکھیں جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس شام کے دار الحکومت دمشق میں کمرہ عدالت میں خودکش دھماکا پچھے سفراد ہلاک کئی زخمی اموات میں اضافے کا خطشہ اور سردیاں ابھی خاتم نہیں ہوئی موسم میں پھر رنگ جمع دیا ملک کے کئی علاقوں میں بادنوں کا راج پنجاب اور بلکستان کے مختلف شہروں میں بارش زیارت میں برف باری